السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یوار فائن اینڈ گوڈ آئی اینڈ سٹی ہوم سیفلی آئی ایم آئی ٹیچر آف ایس ایس ٹی آئی ناؤ سٹار ٹو دیز لیکچر فرسٹ آف آل پریویس لیکچر ایس آئی اینٹروڈکشن آف پاکستان اینہی ہم لوگوں نے پاکستان کے بارے میں بتایا تھا کہ پاکستان کس طرح کا علاقہ ہے اور وہاں میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں فرسٹ پہ ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کیسی وادی ہے نیکسٹ ہم لوگوں کا جو ہے پوائنٹ وہ تھا کہ پاکستان میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں جو ہے وہ مجورٹی پاکستانیز ہیں یعنی پاکستان میں پنجابی بولی جاتی ہے اور بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن وہ جو ہے وہ کم بولی جاتی ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو ہم نے بتانا ہے بلوچستان ٹھیک ہے اب بلوچستان ہمارے پاس بلوچستان is the isolated drugged waterless region boundary iron to the north west of sin یعنی بلوچستان کا علاقہ کس طرح کا ہے isolated الاغ تھلاک drugged mean خوردار وارڈرلیس وہاں پہ پانی کی کمی ہے یعنی بلوچستان کے علاقے علاقہ جائے وہ بلکل سب سے الگ تھلاک ہے اس میں اور خوردار ہے یعنی اس کی جو سطح زمین ہے وہ بلکل جو ہے وہ پلین نہیں ہے خوردار ہے وارڈرلیس اور وہاں پہ کمی ہے اس علاقے میں boundary iron جو بلوچستان کی boundary ہے وہ iron یعنی لوئی سے بنی ہوئی ہے نارٹ ویسٹ اور نارٹ سے لے کر ویسٹ تک سندھ کے علاقے تک وہ پھیلی ہوئی ہے there is a terrible way of life قبائلی علاقے کی زندگی over the centuries موقع صدیوں میں کسی بھی صدی میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی unchanged mean تبدیل there grace there flowers وہاں river چرائے جاتے ہیں and grow food crops or grace mean چرانا flocks river and grow food crops rivers میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں بکریوں کے ہو سکتے ہیں جانواروں کے ہو سکتے ہیں کسی بھی جانوار کے and food crops اور فام پر فصلے ہو گئی جاتی ہیں blouchy and paktoun are the major terribus ان میں کون سے ہیں قبائلی علاقے جو ہیں وہ اہم ہیں blouchy اور paktoun پaktoun کون سے ہوتے ہیں جو پتھان ہوتے ہیں next number pass languages and literature یعنی اب ہم نے بلوچستان کی languages اور literature کے بارے میں بتانا یعنی ڈب the languages prevailing in blouchy and are prevailing mean غالب بلوچستان میں جو زبانیں غالب ہیں ان میں کون کون سے زبانیں شامل ہیں بلوچے پشتو بریوی بلوچی ہزارگی جڑکی آر سرائکی اب یہ ایک ہی زبان کے دو نام ہیں جڑکی آر سرائکی جڑگلی آر سندھی یعنی سندھی اور جڑگلی ایک ہی زبان ہے کیترانی and لیسی یعنی بلوچستان میں یہ مختلف زبانیں جو غالب ہیں اور بولی جاتی ہیں previous centuries پچھلی صدیوں میں ڈی پیو پلش spoke بلوچی dialect in which they narrator epics and flanks یعنی پچھلی صدیوں ہیں ان میں لو جو ہے وہ بلوچی زبان dialect mean بولنا ٹھیک ہے بلوچی زبان بولتے تھے spoke کا مطلب بھی بولنا ہے اور dialect کا مطلب ہے بولی بلوچی زبان بولتے تھے in which they narrator اور لکھنے والے لکھاری یعنی narrator جو ہوتے ہیں وہ لکھنے والے ایک پکس مہاکاری and فلوکس یعنی فوق پہ سانگ لکھتے تھے اب نیکسٹ میں آپ پیج نمبر سکسٹین ہے بک پیج نمبر سکسٹین پہ جو ریڈنگ ہم لوگوں کی سٹارٹ ہے بک پیج نمبر سکسٹین ریڈنگ یہ آپ لوگوں نے بک پہ میننگ لکھنے ہیں فرس پہ ہمارے پاس ہے آئیسو لیٹڈ آئیسو لیٹڈ آئیسولیٹڈ مین الگ تھلاغ یعنی سب سے جدہ الگ تھلاغ سب سے جدہ سیکنڈ ہمارے پاس ہے رگ رگ مین ہوتا ہے خوردار رگ مین خوردار یعنی جس کی سطح ٹھیک نہ ہو یعنی آگے بیچے ہو خوردار ہو آئیسو آئیسو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریجن ریجن کیا ہوتا ہے خطہ یا علاقہ خطہ آئیسو آگے ہے ٹیریبل ٹیریبل مین کبائلی یعنی کبائلی علاقے آگے ہمارے پاس ہے گریز گریز مین چرانا یعنی ڈیور چرانا آگے ہے ہمارے پاس پری پری ویلنگ پری ویلنگ مین غالب اور نریٹر بیان کرنے والا نریٹر بیان کرنے والا آگے ہمارے پاس نوٹیبل از دا سٹیٹ آف کلات ان ویچ دا کلچر اور لینگویج اف دا بلوچی پیوپل فلورش یعنی یہ بات نوٹ ہمیں کرنے کے لئے ہے کہ سٹیٹ آف کلات یعنی کلات کے لوگ جو علاقہ ہے کلات کا سٹیٹ ہے وہاں کتہ ہے ان ویچ اس دا کلچر وہاں کی جو ثقافت ہے ان لینگویج اف دا بلوچی پیوپل فلورش تو فلورش کو مطبع ہوتا ہے کھلا ہوا ٹھیک ہے کسی چیز کو ٹھیک سے بیان کرنا دا ہیرائیک تیز آف میسٹر چکر ہان ڈرین آر ویری فیمس ان پیوپل آف بلوچستان اور جو چکر ہان ہیں وہ کلات بلوچستان کے لوگوں میں ایک مشہور فیمس جو ہیں وہ انسان ہیں فیمس مین مشہور ایپکس آپ نے پیج نمبر سکسٹین پہ آپ کا وارڈ ہے اور یہ پیج نمبر سکسٹین پہ ریڈنگ آپ کی ایپکس مین مہا کاری مہا کاری اور فوق مین لوگ یعنی لوگ ورسہ ٹھیک ہے جو ہے پرانے جو لوگ تھے وہ لوگ ورسہ گاتے تھے ٹھیک ہے تو فوق کا مین ہوتا ہے لوگ اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکس لیکچر میں اپنی اگلے جو پیج نمبر ہے ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہاں تک کلیر ہوگی ہوگا اور ہر ورڈ کی مین سمجھ آگئی ہوگی تھانک یو